ہیلو رائزرز تو ویلکم پیک ٹو تی چینل جہاں پر ہم زاؤ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ سبھی کے اوپر کافی جاتا چلا رہا تھا کیونکہ اسے کسی کا بھی ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا یہی پر ہم مسٹر گو کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ زاؤ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہوا تھا یہاں پر جو شین جیا کی فیملی تھی وہ ان کے ساتھ مل کر بیجنس کرنا جاتا تھا تب ہی ہم یہاں پر زیا کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اندر کی طرف آتی ہے اور سبھی کے گلاس میں پانے ڈالنے لگ جاتی ہے لیکن یہی پر ہم ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں اس کا نام کوئنکہ ہے جب زیا اس کے گلاس میں پانے ڈال رہی تھی تو یہ زیا کو بہت زیادہ تیز دھکا دے کر اسے دور کر دیتی ہے اور وہ زیا سے کہتی ہے کہ اس سے بینا پوچھے وہ اس کے گلاس کو ہاتھ کیسے لگا سکتی ہے کوئنکہ جیا سے کہتی ہے کہ اسے پتا بھی ہے یہاں پر کتنی بڑی میٹنگ چل رہی ہے یہاں پر سبھی کو ڈیزائنز دکھانے اور وہ سبھی کو ڈشٹرپ کرنے کے لئے اندر آ گئی ہے یہاں پر کوئنکہ جیا سے کہتی ہے کیا اسے ڈیزائنز بنانے آتے ہی بھی ہے تو جیا وہاں پر جو بورڈ لگاوا تھا اس کی اوپر ایک ڈیزائن بنا دیتی ہے ایک روڈ کا ڈیزائن جو کہ سبھی کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور زاو تو پہلے سے اسے جانتا تھا اور وہ سبھی سے کہتا ہے کہ اسے زیا کا ڈیزائن کافی زیادہ پسند آیا ہے جس سے جو لڑکی ابھی اس کے اوپر چلا رہی تھی وہ بھی شانتی سے بیٹھ جاتی ہے لیکن اسے گصہ تو بہت زیادہ آ رہا تھا میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب واپس سبھی جا رہے تھے تو یہاں پر ہم میسٹر گو کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ زیا کو روکتا ہے اور اس سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے جو کہ میسٹر گو کو زیا کا ڈیزائن کافی زیادہ اچھا لگا تھا اور اسے پتا تھا کہ زیا کافی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اور پہلی ہی نظر میں زیا گو کو کافی زیادہ اچھی بھی لگی تھی اس لئے زیا کے جانے کے بعد میسٹر گو تو وہاں پر اپنے اسسسٹنٹ سے کہہ کر ایک رنگ بھی منگوا لیتا ہے زیا کو پروپوسٹ کرنے کے لئے وہیں دوسری طرح ہم زیا کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ چوان سے ملنے کے لئے یعنی کہ جو اس کا بائی فرنٹ تھا اسے ملنے کے لئے کافی زیادہ خوش تھی اور وہ ایک ریسٹرنٹ جا رہی تھی لیکن زیا جیسے ریسٹرنٹ پہنچتی ہے وہ چوان کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن چوان اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر کوئنگ کنگ آ رکھی تھی وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور زیا کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے اور اسے دور کر دیتا ہے گریب کہہ کر زیا چوان سے کہتا ہے کہ اس نے تو اسے شادی کرنے کو کہا تھا پھر وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے چوان جیہ سے کہتا ہے کہ اسے کوئنگ کنگ پسند ہے چوان جیہ سے کہتا ہے کہ کوئنگ کنگ اس کی اولڈ گرل پرین ہے چوان جیہ سے کہتا ہے کہ اسے گو گروپ کے ساتھ ملین ڈالر کا گفت مل چکا ہے یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا مقم مل چکا ہے اس لیے وہ اس کی جیسے گریب لڑکی کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا چوان یہاں پر جیہ کے سامنے کوئنگ کنگ کو ایک نیکلس گفت کر دیتا ہے دراصل چوان کو لگ رہا تھا کہ وہ ورلڈ کے سب سے امیر آدمی کی بیٹی ہے تب ہی اسی ریشٹرنٹ کے اندر ہم مسٹر گو کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ جیہ کے لیے یہاں پر آیا ہوا تھا اور وہ تو آتے کے ساتھ ہی جیہ کو وہاں پر پروپوز کر دیتا ہے دراصل مسٹر گو نے جیہ کو اشاروں اشاروں میں شمجھا دیا تھا وہ صرف ناٹک کر رہا ہے چوان کو اور کوئنگ کنگ کو چڑھانے کے لیے اس لئے جیہ بھی اس کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے بھلے سے مسٹر گو نے جیہ کو نکلی میں پروپوز کیا تھا لیکن حقیقت میں تو وہ اسے ہی پسند کرتا تھا چوان جیہ اور مسٹر گو سے کہتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں گریب انسان ایک ساتھ رہے اسے ان سے فرق بھی نہیں پڑتا دراصل چوان کو نہیں پتا تھا کہ مسٹر گو وہی ہے جس کے ساتھ اس نے کانٹرکٹ کے ڈیل کری ہے مسٹر گو اس سے کہتا بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کی گئی ڈیل کو کینسل کر دے گا لیکن چوان تو اسے یہاں پر حلکے ملے رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ صرف ناٹک کر رہا ہے کوئنگ کنگ مسٹر گو کو دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے گو گروپ کے اندر کام کر رہی ہے اس نے تو اسے کبھی بھی نہیں دیکھا اور چوان اور کوئنگ کنگ تو کافی زیادہ ہسنے بھی لگتے ہیں یہاں پر وہ زیادہ اور مسٹر گو کا مزاگ بنا رہے تھے کیونکہ ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بعد مسٹر گو اور زیادہ ڈوکومنڈین میریج بھی کر لیتے ہیں دونوں کے بعد سیٹ فگٹ بھی تھا لیکن باہر جانے کے بعد زیادہ مسٹر گو سے کہتا ہے کہ وہ جلدی ڈیواؤس بھی لے لیں گے لیکن مسٹر گو تو ایسا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ باتیں گھمانے لگ جاتا ہے یہاں پر زیادہ مسٹر گو سے کہتا ہے کہ اسے ابھی کہیں پر جانا ہے کیونکہ وہ شہر کے سب سے امیر انسان کی بیٹی ہے یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے چلے جاتی ہے لیکن مسٹر گو ان باتوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا اسے تو یہ سب مزاگ لگ رہا تھا جس کے بعد زیادہ ایک جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر کچھ گارڈز اور کچھ میٹس کھڑے ہوئے تھے دراصل وہ زیادہ کا ہی ویلکم کرنے کے لئے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے لیکن جس طریقے سے زیادہ وہاں پر آئی تھی اسکوٹی سے وہ تو کہیں سے بھی امیر انسان لگی نہیں رہی تھی اور ان لوگوں نے بھی کبھی زیادہ کو نہیں دیکھا تھا اور تب ہی وہاں پر جو کوئن کوئنگ تھی وہ چوان کے ساتھ ایک کار سے اتر تھی ہے اور اسی طرف آنے لگ جاتی ہے رات کے ساتھ ہی وہ تو گارڈز سے کہتے تھی کہ وہی شین جیا ہے اور جیا یہ سب دے کر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اصلی زیا ہے جس کے بعد سب ہی اندر کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پر ایک گیٹ کو کھولنا تھا لیکن وہاں پر کوئنگ کنگ گیٹ کھولے بہت ساری کوششیں کرتی ہے لیکن اس سے تو گیٹ کھولتا ہی نہیں ہے تب ہی زیا اسے ہٹا کر آگے کی طرف آتی ہے اور ایک پاسکوٹ بولتی ہے جس کی وجہ سے وہ گیٹ کھول جاتا ہے لیکن اسی وقت جو کوئنگ کنگ تھی وہ اسے دھکا دے کر دور کر دیتی ہے اور سب ہی سے کہتی ہے کہ وہ گیٹ اس کی وجہ سے کھولا ہے اور یہاں پر ویسے بھی سب بے اکوف آ رکھے تھے انہیں بھی کوئنگ کنگ کے اوپر بھروسہ ہو بھی جاتا ہے چوان کوئنگ کنگ سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس شہر کے سب سے امیراد میں کی بیٹی ہے تو یہاں پر تو کافی زیادہ وائنس رکھی ہوگی یہ چیزے سے پتا چلی تھی تب ہی کوئنگ کنگ چوان سے کہتی ہے کہ ہاں وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے یہاں پر بہت ساری وائنس رکھی ہوئی ہے لیکن کوئنگ کنگ کو تو پتا ہی نہیں تھا وائنس رکھی ہوئی کہاں پر ہے تب ہی جی آگے کی طرف آتی ہے اور ایک کلاس اٹھاتی ہے اور ایک جگہ پر جا کر ایک ٹوٹی چالو کر کے اس کلاس کو بھر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ وہاں کی وائن ہے تب ہی کوئنگ کنگ اسے دھکا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کلاس لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ وائن ہے اور یہ ساری وائنس اسی کی فیملی نے بنائی ہے اور وہ تو اسے پینے بھی لگ جاتی ہے تب ہی چوان کوئنگ کنگ کے پاس آتا ہے اور اسے گلاس لے کر خود بھی وہ ڈرنک کرتا ہے لیکن چوانگ کو وہ چیز کافی زیادہ بیکار لگتی ہے دراصل وہ کوئی وائن نہیں تھا تب ہی چوانگ وہاں پر رکھا ہوا ایک کپڑا ہٹا دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کوئی وائن نہیں تھی بلکہ وہ تو فیش ٹینک کا وائٹر تھا یہ چیز دیکھ کر زیا کو تو کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی جیا کوئنگ 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 یہاں پر اور زیادہ ناٹک کرنے کے لیے منع کرتی ہے لیکن کوئنگ کوئنگ کا ہی رکنے والی تھی یہاں پر کوئنگ کوئنگ نے اس کے ڈیڈ کو بھی بلا رکھا تھا اپنا ناٹک بڑھانے کے لیے لیکن اس کے ڈیڈ اسے ہی کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ چلے لیکن کوئنگ کوئنگ کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ اس کے ڈیڈ ہے اور وہ ان کے ساتھ بھی نہیں جاتی بلکہ کوئنگ تو یہاں پر اس کے ڈیڈ کو زیا کا ڈیڈ بتانے لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے ڈیڈ ہے اور زیا ان کی بیٹی ہے جس وجہ سے یہاں پر سارے کے سارے بیوکوف لوگ جو بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ زیا کے اوپر گھسہ کرنے لگ جاتے ہیں زیا نے یہاں پر زونگ کو کال کر کے بلائی لیا تھا ایسے ہی سب ہی لوگ اسے ماننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب ہی وہاں پر زاؤزونگ آ جاتا ہے اور وہاں پر آتے کے ساتھ ہی وہ گارڈ کو ایک تھپڑ مارتا ہے جو کہ وہ کھانے لائک بھی تھا اور اس وجہ سے وہاں پر سب ہی دور ہو جاتے ہیں زاؤزونگ سب ہی کو بتاتا ہے کہ وہاں کی جو ایلڈر لیڈی ہے یعنی کی سینئر لیڈی وہ اور کوئی نہیں بلکہ زیہ ہے یعنی کی شین فیملی ہے ان کی سب سے بڑی بیٹی وہی ہے بھائی چوان اور کوئن کوئن جب باہر آ جاتے تھے چوان کوئن کوئن کے اوپر کافی جاتا گصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے اس سے جھوٹ کیوں بولا لیکن کوئن کوئن یہاں پر کون سا سچ بولنے والی تھی وہ تو یہاں پر بھی جھوٹ بولتی ہے اس سے اور کہتی ہے کہ جو جیا ہے وہ ناٹک کر رہی تھی وہاں پر اور یہاں پر کوئن کوئن کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگ جاتی ہے اور جو چوان تھا وہ تو تھائی بے وکوف وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے واپس سے اس کے بعد ہم جیا اور مسٹر گو کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ یہ ایک جگہ پر آ رکھے تھے اور وہ ایک وی آئی پی روم میں پیٹھے ہوئے تھے کہ تب ہی وہاں پر چوان اور اس کے ساتھ کوئن کوئن وہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر آتے کے ساتھ ہی جو کوئن کوئن کی وہ تو جیا کو اور مسٹر گو کو وہاں سے باہر جانے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دونوں گریب انسان یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ جگہ ان کی ہے اس لئے ان دونوں کو وہ باہر نکال دے اسی وجہ سے وہ وہاں پر کچھ گارڈز کو بھی بلا لیتی ہے گارڈ وہاں پر آ کر مسٹر گو کو اور زیا کو باہر نکالتا اس سے پہلے ہی وہاں پر مسٹر گو کا اسسٹنٹ پہنچ جاتا ہے اور وہ آتے کے ساتھ ایک گارڈ کو بہت زیادہ ڈاٹتا ہے جب اسسٹنٹ گارڈ کو ڈاٹ رہا تھا اسی چیز کا فائدہ اٹھا دے ہوئے چوان اور کوئن کوئنگ تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم زیا کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ تیار ہو کر ایک پارٹی میں جا رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر بھی چوان اور کوئن کوئنگ پہنچ جاتے ہیں کوئنگ کینگ جیا سے کہتی ہے کہ آخر اس گریب کو ماں پر اس پارٹی کے اندر کس نے بلا لیا ہے وہاں پر صرف وی آئی پی آ سکتے ہیں چوان یہاں پر جیا کو ماں نکلی جاتا ہے تو جیا اس کے اندر ہی ایک تھپڑ مار دیتی ہے جیا یہاں پر چوان سے کہتی ہے کہ اس نے اسے ایک آفر دیا تھا جسے وہ آج واپس لے لے گی کوئنگ کینگ جیا سے کہتی ہے کہ آخر وہ گریب اس آفر کی بات کر رہی ہے کوئنگ کینگ جیا سے کہتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کرے اور چوان کے بزنس میں ٹانگ نہ آڑائے کوئنگ کینگ جیا سے کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر کچھ کر سکتی تو جا کے وہ کر لے جس کے بعد زیا ایک پارٹی کے اندر پہنچ جاتی ہے پارٹی کے اندر ہم مشٹر گو کے اسسٹنٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو کی سبی کو بتا رہا تھا کہ یہ گو گروپ کی پارٹی ہے جو کی مشٹر گو کی وائف نے رکھی ہے یعنی کہ زیا نے رکھی ہے اس کے بعد اسسٹنٹ وہاں پر آتا ہے اور وہ آتا کہ ساتھ ہی کوئنگ کی ہاتھوں میں ایک رنگ دیکھتا ہے جو کی زیا کی تھی اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی تھی اس وجہ سے کوئنگ کوئنگ نے اٹھا کر اسے پہن لیا تھا اس لئے وہ کوئنگ کوئنگ کو ہی ان کی وائف سمجھتا ہے اب یہاں پر کوئنگ کوئنگ کون سا کم تھی وہ تو وہاں پر ایکسٹر نائٹک کرنے لگ جاتی ہے لیکن یہاں پارٹی کے اندر جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے گئے سارے مل کر کوئنگ کوئنگ کوئی سپورٹ کرنے لگ جاتے کہ زیا ایک گریب لڑکی ہے اور یہ یہاں پر صرف نائٹک کرنے کے لیے آ رکھی ہے سبھی یہاں پر ہمیں ایک بندی کی انٹری ہوتا وہ دیکھ پاتے ہیں اور زیا مسٹر گو کو کال کر کر اسے بلا رہی تھی جلدی سے میں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ جو پارٹی کے اندر بندہ آیا ہوا تھا وہ مسٹر گو کا بھائی ہے جو مسٹر گو کا بھائی آیا ہوا تھا وہ سبھی سے کہتا ہے کہ وہ گو گروپ کا چیئرمین ہے لیکن جہاں پر جو کوئنگ کوئنگ تھی اور چوان تھے وہ دونوں کے دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف ناٹک کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کوئنگ کوئنگ تو یہ بھی کہہ دی تھی کہ اسے پتا ہے زیا نہیں اسے کام پر رکھاؤ گا کچھ پیسو کے لیے تبھی یہاں پر جو اسسسٹنٹ بندہ کھڑا ہوا تھا وہ بھی مسٹر گو کے بھائی کو کافی زیادہ برا بلا بولنے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ اس نے بھی کال کری تھی تبھی اسے ایسا لگ جاتا کہ جسے وہ بات کر رہا ہے وہ مسٹر گو نہیں ہے یہاں پر پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور چوان اور کوئنگ کوئنگ سبھی مل کر مسٹر گو کے بھائی کے اوپر اور زیا کے اوپر کافی زیادہ ہسنے لگ جاتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر اینٹری ہو جاتی ہے مسٹر گو کی جسے دیکھنے کے بعد تو کوئنگ کوئنگ کی بولتی بند ہو جاتی ہے کوئنگ یہاں پر بھی چھپنی بیٹھتی وہ پھر دوار سے بولنے لگ جاتی ہے اور بولنے لگ جاتی ہے کہ جو مسٹر گو یہاں پر آیا ہوئے وہ بھی نکلی ہے یہاں پر کوئنگ کوئنگ اپنی رنگ بھی دکھانے لگ جاتی ہے اور جیسے ہی مسٹر گو اس رنگ کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے اس نے تو وہ رنگ زیا کے ہاتھوں میں دیکھی تھی یہاں پر مشٹر گو کو کافی زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ سب ہی سے کہتا ہے کہ یہاں پر سرکس نہیں چل رہا پر وہ اپنے اسسٹینٹ سے بھی گصہ کرتے ہوئے چلاتا ہے اس کا اسسٹینٹ گصے میں چوان میں ایک تھپڑ مار دیتا ہے کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا جس کے بعد چوان ماں پر بیٹھ کر مشٹر گو سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے ساتھی جیا وہاں پر بتا دیتی کہ اس کی رنگ کئی پر گر گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ رنگ کوئی کی نے اٹھا لی جس کے بعد مشٹر گو گارڈ سے کہہ کر ان دونوں کو بھار فکوا دیتا ہے یہاں پارٹی کے اندر مشٹر گو زیادہ کو لے کر اسٹیش کے اوپر جاتا ہے اور سب ہی کے بیچ اناؤنس کر دیتا ہے کہ اس کی وائف اور کوئی نہیں بلکہ زیادہ ہے وہ یہاں پر اناؤنس کر ہی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر اس کی مام پہنچ جاتی ہے اور وہ جیسے دیکھتی کہ مشٹر گو کے ساتھ ایک لڑکی ہے جسے وہ اس کی وائف بتا رہا ہے انہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ سن کر یہاں پر جیسے مشٹر گو کی مام آتی ہے تو وہ زیادہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جو مشٹر گو ہے وہ شہر کے سب سے امیر انسان کی بیٹی سے شادی کر رہے دراصل مشٹر گو کی مام جیہا کو ایک گریب لڑکی سمجھ رہی تھی اس کے بعد جیہا بھار کی طرف آتی ہے اور جاؤزوں کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ کچھ مہنگی گفت وہاں پر لے کر آ جائے جس جگہ پر وہ اسے بتا رہی ہے یہاں پر ان سبی کے بیچ باتیں چلی رہی تھی تب ہی یہاں پر ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ آتے کے ساتھ ہی مشٹر گو سے کہتا ہے کہ ان کی پیملی کے اندر کوئی بھی گریب لڑکی نہیں آ سکتی یہاں پر مشٹر گو کی مام بھی مشٹر گو کا ساتھ چھوڑ کر اس دوسرے بندے کا ساتھ دیتی ہے اور جیہا کے اندر ایک تھپڑ بھی مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سے اس کا کوئی بھی لینے دینا نہیں ہے لیکن اس بات سے مشٹر گو کو بلکل بھی اچھا نہیں لیتا تب ہی یہاں پر ایک اور لڑکی آ جاتی ہے اور اس لڑکی کا نام ہے لی اب جیسے ہی لئے یہاں پر آتی ہے تو وہ جیا کے سامنے آگر اس سے کہتی ہے کہ وہ بچپن سے مسٹر گو کو پسند کرتی ہے اور وہ جیا کو تھپرمان نکلی جاتی ہے کہ تب ہی جو مسٹر گو تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جو لی تھی وہ مسٹر گو سے کہتی ہے کہ وہ ایک گریب لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے وہ اتنی زیادہ امیر ہے وہ اس کے ساتھ رہے لیکن مسٹر گو اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا یہاں پر جو لی تھی وہ زیا کو دس ملین کا چیک دیتی ہے اور سوچیے کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی لیکن زیا اس چیک کو فار دیتی ہے جس سے لی کمپلیٹی شاکت تھی اب اتنا کم نہیں تھا تو لی تو وہاں پر بہت زیادہ مہنگے مہنگے کچھ گفٹس منگوا لیتی ہے اور وہ زیا کو دینے کو کہتی ہے اور سوچیے کہ اب تو زیا وہاں سے چلی جائے گی لیکن زیا تو تب بھی وہاں سے نہیں جاتی بلکہ وہ تو اس کے گفٹس کو بھی اگنور کر دیتی ہے جس سے جو لی تھی اس کی ایگو ہٹ ہو جاتی ہے اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے تو یہاں پر انٹریو تھی زوزون کی اور وہ کچھ بہت سارے مہنگ گفٹس وہاں پر لے کر آیا ہوا تھا اور جب ان مہنگے گفٹس کو لی اور اس کی موم دیکھتی ہے تو وہ تو ان سے بھی کافی زیادہ مہنگے گفٹس تھے جو کہ ابھی تک لی دکھا رہی تھی جو لی دکھا رہی تھی وہ تو کافی زیادہ ہی سستے لگ رہے تھے اس کے سامنے یہاں پر سبی کے فونوں پر ایک میسیج آتا ہے جو لی کو فنٹ ملا کرتا تھا اس کی لیے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا جس سے لی تو پوری طریقے سے پاگل ہو جاتی ہے اور وہ زیا کے اوپر ہی بھڑکنے لگ جاتی ہے لیکن زاؤزونگ اسے تھپڑ مار کر دور کر دیتا ہے یہاں پر ہم چوان کو بھی دیکھ پاتے جو کہ زیا کے اوپر کافی زیادہ چلا رہا تھا اسے گریب بول رہا تھا جو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ہمیسا سے دیکھا ہے کہ وہ خود گریب ہے اور دوسروں گریب بولتا رہتا ہے وہ ان کو گصہ آ جاتا ہے تو وہ مار نکلی جاتا ہے تب ہی زاؤزونگ اسے تھپڑ مار کر دور کر دیتا ہے لیکن زیا نے ابھی تک جو مشٹر گو تھا اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شہر کے سب سے امیر انسان کی بیٹی ہے جاتے ہوئے زاؤزونگ مشٹر گو سے کہتا ہے کہ جو شہر پریوار کی سب سے بڑی بیٹی ہے اس کی بہت چلدی شادی ہونے والی ہے اس کے اندر وہ سبھی کو انوائٹ کرتا ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتا ہے ساتھی زاؤزونگ مشٹر گو کو یہاں پر ایک انویٹیشن کارٹ بھی دیتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بھار آنے کے بعد مشٹر گو تو اس انویٹیشن کارٹ کو فیک رہا تھا کیونکہ وہ وہاں پر جانا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن جو زیا تھی وہ اسے ایسا کرنے نہیں دیتی اور اسے وہاں پر آنے کو کہتی ہے یعنی کہ ساتھ چلنے کو کہتی ہے کیونکہ اگر وہ اسی کی شادی میں خود نہیں آئے گا تو شادی کیسے ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم زیا کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ وہ چن سے پریش ہو کر باہر کی طرف آتی ہے تب ہی وہ مشٹر گو کے سکس اپس دیکھتی ہے اور انہیں دیکھتی ہی رہ جاتی ہے جیسے ہی مشٹر گو اس کے قریب جاتا ہے تو زیا تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اسی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے زیا مشٹر گو سے پوچھتی ہے کہ آکر وہ کیا کر رہا ہے تو مشٹر گو اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈیزائن کے بارے میں دیکھ رہا تھا جس کا نام زیمی ہے اور یہ زیمی اور کوئی نہیں بلکہ خود زیا ہی تھی لیکن ابھی اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس کے بعد نیکشن کے اندر ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر الگ الگ ڈیزائنز رکھے ہوئے تھے جہاں پر جو کوئی کوئی تھی وہ بھی اس بندے کے ساتھ آئیو تھی جو کی پارٹی کے اندر آ گیا تھا دراصل یہاں پر جو کوئی کوئی تھی وہ میسیس جیمی بن کر آئیو تھی یعنی کی بہت بڑی ڈیزائنر کیونکہ آج تک جیمی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا اس لئے وہ خودی وہ بن چکی تھی کیونکہ اسے سب کا ایڈینسن پانا کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا تھا تب ہی یہاں پر زیا بھی پہنچ جاتی ہے اور جیسے ہی زیا اندر کی طرف آتی ہے تو جو کوئی کوئی تھی وہ اس کا ساتھی جو وہاں پر کام کر رہا تھا اسے کہتی ہے کہ یہ لڑکی نکلی ہے اور یہ یہاں پر صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے سب کو بے اکوب بنانے کے لئے آئی ہوئی ہے اس وجہ سے اسے یہاں سے باہر نکال دیں لیکن تب ہی زیا سبی کو بتاتی ہے کہ وہی اصلی زیمی ہے یعنی کہ وہ بڑی ڈیزائنر لیکن یہاں پر جو بندہ تھا وہ اسے تپڑ مار دیتا ہے یہاں پر جس بندہ نے زیا کو مارا تھا زیا اسے کہتی ہے کہ کیا اسے اس کی جو پسند نہیں ہے وہ چاہے تو اسے دو منٹ کے اندر بھا سے نکلوا سکتی ہے تب ہی زیا کے اوپر یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب ہی ہسنے لگ جاتے تو زیا کوئنگ کوئنگ سے کہتی ہے کہ اگر وہ ریل ڈیزائنر ہے تو وہ اسے کچھ ڈیزائن سی دکھا دے سب ہی لوگ یہاں پر زیا کی بات سے سہمت تھے یہاں پر جو بندہ سب چیزیں مینیز کر رہا تھا وہ کوئنگ کوئنگ سے کہتا ہے کہ وہ اپنا ناٹک بند کرتے وہ اسے اور زیادہ دیر تک نہیں بچا پائے گا لیکن کوئنگ کوئنگ وہاں پر رکنے والی کہا ہی تھی اب تو یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سب ہی کو کوئنگ کوئنگ کا ڈیزائن دیکھنا تھا آخر وہ کیا ڈیزائن دکھاتی ہے تب ہی وہی پر ہم ایک بریسلیٹ رکھاوا دیکھ پاتے ہیں جو کہ کوئنگ کوئنگ اٹھاتی ہے اور اسے پہننے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے جس سے سب ہی کو شک ہونے لگ جاتا اس کے اوپر تب ہی چیہ آگے آتی ہے اور اس سے وہ بریسلیٹ لے کر وہ خود الگ طریقے سے اسے کھول کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب اس نے وہ چیز بنائی ہے تو کیا اسے اس چیز کے بارے میں جن کر رہی نہیں ہے لیکن کوئن کوئنگ یہاں پر بھی شانت بیٹھنے والی تھوڑی نہ تھی تب ہی زیہاں پر آگے بڑھتی ہے اور وہیں پر ایک ٹریس تھی جو کہ اسی نے بنائی ہوئی تھی جیہاں اس ٹریس کے بارے میں سب ہی کو بتانے لگ جاتے ہیں لیکن کوئن کوئن کو یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ اسے دور کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی اس کی انگر بہت ساری کمیاں ہیں جسے وہ ابھی پورا کر دے گی اور وہ کچھ کلپس اٹھا کر اس ٹریس کے اندر لگا دیتی ہے لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہیں یہ چیز دیکھ کر کافی زیادہ عجیب لگ رہا تھا تب ہی جیہاں وہاں پر ایک پینٹ کا بکیٹ رکھاوا دیکھتی ہے وہ اسے اٹھاتی ہے اور جیہاں اس کلر کو اس ٹریس کے اوپر فیک دیتی ہے جس سے سبھی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈریس خراب ہو گئی ہے سبھی اس کے اوپر چلانے لگ جاتے ہیں یہاں پر جو بندر ساری چیزیں منیج کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اب تو اس کی جوب جرور سے چلی جائے گی اور کوئن کوئنگ بھی یہاں پر ایسا دکھانے لگ جاتی ہے کہ جیسے کی جیہاں نے بہت ہی برا کام کر دیا ہے سلزیہ جانتی تھی یہ ڈیزائننگ میں ایک طریقہ ہوتا ہے اب یہاں پر جو ڈریس لگی ہوئی تھی وہ گندی ہونے کی وجہ سے جو کوئن کوئنگ تھی وہ تو کافی زیادہ چلانے لگ جاتی ہے اور تب ہی وہ اسے ماننے کے لیے چاہتی ہے لیکن تب ہی اسی وقت وہاں پر مشٹر گو بھی پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے جتنے ہی پیسے چاہیے وہ اسے دے دے گا یہاں پر ہم اس بندے کو دیکھ پاتے ہیں جو کی کوئنگ کوئنگ کی کافی زیادہ مدد کر رہا تھا کوئنگ کوئنگ اس سے کہتی ہے کہ وہ اگر اسے شادی کرتا ہے تو وہ اسے بہت سارا پیسہ دے دے گی لیکن حقیقت میں تو اس کے خود کے پاس بھی ایک بھی پیسہ نہیں تھا لیکن وہ بندہ تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو جاتا وہاں پر دراصل یہ بندہ کوئنگ کوئنگ کو شہر کی سب سے امیل لڑکی سمجھ رہا تھا تب ہی یہاں اس بندے سے کہتی ہے کہ جو اس کے ساتھ کوئنگ کوئنگ ہے وہ یہاں پر صرف ناٹک کر رہی ہے وہ نقلی ڈیزائنر ہے وہ کوئی زیمی نہیں ہے وہ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے اپنے پرس سے ایک پین نکالتی ہے جو کی صرف زیمی کو ملا ہوا تھا جسے دیکھنے کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اصلی زیمی اور کوئنگ نہیں بلکہ جی آئی ہے اب جو بندہ یہاں پر سب چیزیں مینیز کر رہا تھا بات کو سننے کے ساتھ ہی وہ کوئن کوئنگ کے اندر ایک تھپڑ مار دیتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ گصہ جو آ رہا تھا اس کے اوپر اور اتنا کم نہیں تھا جو بندہ اب تک اسی شادی کرنا چاہتا تھا اسے بھی اس کے اوپر کاف زیادہ گصہ آتا ہے وہ بھی اسے ایک تھپڑ مار دیتا ہے بھائی مشٹر گو زیہ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس کے کتنی پہچان ہے جو اسے ابھی تک نہیں پتا ہے اس کے بعد ہم مشٹر گو اور زیہ کو ایک ساتھ ایک ہوتل کی طرف آیا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر تب ہی ہم مشٹر گو کی موم کو اور چوان کو ایک ساتھ دیکھ پاتے ہیں جو کی کافی زیادہ نشے میں تھے جس کے بعد مشٹر گو زیہ کو ایک جگہ پر لے کر آ جاتا ہے اور یہاں پر لانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اسے پروپوس کرتا ہے اور اس بار وہ اسے ریل میں پروپوس کرتا ہے اس کے نیکس شین کے اندر ہم دیکھ پاتے ہیں مشٹر گو گھر کی اندر چھپکے سے آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی فارم تھا وہ چھپکے سے اسے چھپا لیتا ہے اور جیا کے پاس آتا ہے جیا اس سے کہتی ہے کیا اس کا سین گروپ کے ساتھ جو کونٹیکٹ ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہے کیا تو مشٹر گو بہت زیادہ اداس ہو کر جیا سے کہتا ہے کی اس کا کونٹیکٹ نہیں ہوا تب ہی جیا مشٹر گو سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ اس کی مدد کر سکتی ہے وہ کسی کو کال کرتی ہے اور جیسے وہ یہ چیز بولتی ہے تب ہی میشٹر گو سے کہتا ہے کہ وہ تو صرف مجا کر رہا تھا جس کے بعد پھر سے میشٹر گو کی موم ان کے پاس آتی ہے اور آتے کے ساتھ ہی میشٹر گو سے کہنے لگ جاتی ہے جو شین فیملی کی سب سے بڑی بیٹی ہے اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے سادھی کرے یعنی کہ میشٹر گو اسے سادھی کرے لیکن میشٹر گو اپنی موم سے کہتا ہے کہ اسے صرف ایک لڑکی پسند ہے اور وہ ہے صرف جیا اس کے بعد ہم کوئن 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 کو دیکھ پاتے ہیں جو کی اس کے ڈیٹ سے انگر کریڈٹ کارڈ بھی لے لیتی ہے جبکہ اس کے ڈیٹ کے بعد کچھ بھی پیسے نہیں بچے تھے تب ہی اسے وہاں پر چوان بھی دیکھ جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اس پارٹی کے اندر آ جاتی ہے جو کی کچھ اور نہیں بلکہ جیا کی شادی کی پارٹی تھی اس کے بعد کوئن کوئن چوان کے ساتھ پارٹی کے اندر آ جاتی ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ سبھی کوئی 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 شین فیملی کی سب سے بڑی ویٹی سمجھ رہے تھے اور اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بہت زیادہ چپک بھی رہے تھے اور کوئی 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 کون سا کم تھی وہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ساتھ ساتھ کافی زیادہ جھوٹ بھی بولتی جاتی ہے تب ہی یہاں پر ہم میسٹر گو کی موم کو بھی دیکھ پاتے ہیں وہ بھی کوئی کوئی کے پاس آ کر چپکنے لگ جاتی ہے اس کے کیونکہ انہیں بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بھائی شین فیملی کی سب سے بڑی ویٹی ہے تب ہی وہاں پر زیادہ کی انٹری ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ سیڈیو سے نیچے آتی ہے تو میسٹر گو زیادہ سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے زیادہ میسٹر گو کو بتاتی ہے کہ وہ شین فیملی کی سب سے بڑی ویٹی ہے اور وہ ہی سب سے امیر ہے لیکن یہاں پر جو کوئن کوئنگ تھی وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ وہ تصرف جھوٹ بول رہی ہے جبکہ جھوٹ تو وہ خود بول رہی تھی وہ اسے نہیں دکھ رہا تھا تب ہی یہاں پر جو زاؤ تھا وہ پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی زاؤ کو کوئن کوئنگ دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کوشش کرتے تو چوان اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور چوان سب کے سامنے کہنے لگ جاتا ہے کہ شہن فیملی کی سب سے بڑی بیٹی کوئن کوئنگ ہی ہے جیسے ہی زاؤ اس بات کو سنتا ہے وہ آتے کے ساتھ ہی چوان میں ایک تھپڑ مارتا ہے اور سب ہی کو بتاتا ہے کہ شہن فیملی کی سب سے بڑی بیٹی اور کوئنگ نہیں بلکہ جیا ہے جس سے سب ہی کمپلیٹی شوق تھے اور ساتھ ہی مشٹر گو بھی کمپلیٹی شوق تھا یہاں پر ہم مشٹر گو کی مونگ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ انہیں تو صرف پیسے سے فرق پڑتا تھا وہی چوان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کوئنگ کو تھپڑ مارتا ہے کوئنگ کو بھی اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر ایک تھپڑ مار دیتے اور دونوں میں لڑائی ہونے لگ جاتی ہے یہاں پر ہم چوان کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ گٹنوں پر بیٹھ کر جیہ سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اور اسے معاف کرنے کو کہتا ہے لیکن جیہ اسے گارڈ سے اٹھوا کر باہر فکوا دیتی ہے اور ساتھ ایک کوئنگ کوئنگ کو بھی جس کے بعد مشٹر گو جیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہاں سے جانے لگ جاتا ہے اور اسی ہپی اینڈی کے ساتھ یہ ڈرامہ بھی ہاں پر خاتم ہو جاتا ہے تو جان سے پہلے چنل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر جنور سے کر دینا